بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیلی عدالت کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف ایک اور بڑا فیصلہ مسجد اقصہ میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دے دی گئی فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بڑا اتجاج عرب لیگ OIC اور دیگر مسلمان ممالک کی جانب سے اس فیصلے کو انتہائی خطرناک فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی کشیدگی کا آغاز ہو سکتا ہے ہماس نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے اس فیصلے سے باز رہے ورنہ اس کے خطرناک نتائج برامد ہوں گے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے داہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیلی جاج کی جانب سے مسجد اکسا کے کمپاؤنڈ میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینے پر فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے وقف اسلامی امور کانسل نے جاج بلہ بلہوم کے اس فیصلے کو غیر قانونی اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے جبکہ فلسطین کے وزیراعظم محمد اشتیہ نے اسرائیل کو ایسے کسی اقدام پر عمل درامت کرنے سے خبردار کیا ہے وقف اسلامی نے مذکورہ جگہ پر محدود مدت کے لیے یہودیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی روان برس مئی میں ہونے والے فسدات کا دائرہ مسجد اکسا کے کمپاؤنڈ تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد اسرائیلی حکام نے فلسطینیوں پر کریک ڈاؤن شروع کیا تھا اسرائیل میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس سے یہودیوں کو مسجد اکسا میں عبادت سے روکا گیا ہو تاہم انیس سو سٹھ سٹھ میں چھ روزہ جنگ کے بعد اسرائیلی حکام نے تنازیات سے بچنے کے لیے یہودیوں پر یہاں عبادت کرنے پر پابندی آیت کی تھی بنیادی طور پر مسجد اکسا اور اس سے ملے کا علاقے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بنیادی طور پر مسجد اکسا اور بیت المقدس یہ دونوں حصے تین مذاہب یعنی یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات کے طور پر جانے جاتے ہیں مسجد اکسا کے تین حصوں میں سے ایک حصے پر مسلمان قابض ہیں اور مسلمانوں کو مسجد اکسا میں اجازت دی گئی ہے لیکن اب حالیہ قانون کے بعد یہودی مسجد اکسا میں داخل ہو کر وہاں عبادت کر سکتے ہیں یہودی جج کے اس فیصلے کے بعد عرب لیگ نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے عرب لیگ کے سربراہ احمد ابو الگیس نے یہودیوں کو مسجد اکسا میں عبادت کی اجازت دینے کے اسرائیلی عدالت کے فیصلے کی مضمت کی ہے چینی خبر اصائے دارے کے مطابق عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں اس اقدام کو خطرناک اور نئی اسرائیلی حکومت کے عزائم اور فلسطینی عوام کو نشانہ بنانے کے اس کے مسلسل منصوبوں کا آئینہ دار قرار دیا ہے انہوں نے اس اقدام کو مسجد اکسا کے کمپاؤنڈ کو تقسیم کرنے کی طرف ایک خطرناک قدم قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پولیسیاں بشمول عدالتی فیصلوں سے فلسطینیوں کے مشتہل ہونے کا خطرہ ہے اور اس سے فلسطینیوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ادا کرے فلسطین نے یہودیوں کو مسجد اکسا میں عبادت کی اجازت دینے کے اسرائیلی فیصلے کی مضمت کی ہے فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی عدالت کا فیصلہ مسجد اکسا اور فلسطین کے خلاف واضح جارہیت ہے یہ فیصلہ مسجد اکسا اور اس کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو خطرناک نتائج کی طرف لے جائے گا انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی اور سفارتی اقدامات کیے جائیں گے بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی وزارت خارجہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اردن عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے ساتھ اس سلسلے میں کوششوں کو مربوط کرے گی اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے اور دشمنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے والے ممالک فلسطینی قوم کے ساتھ غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل نے جماعت کے چونتیسویں یوم تحسیس کے موقع پر فلسطینی قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطینی اور پورے خیطے کے مسلمان اور عرب ممالک کو قابض دشمن کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور فلسطینی قوم کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل رابطے برقرار رکھنے چاہیے انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ وحدت اور قومی یک جہتی ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطین کی آزادی اور نصرت تک مضاحمت ہمارا شعار ہے دوسری جانب اسماعیل حانیہ کی جانب سے اسرائیل افغانستان سے رابطہ کیا گیا ہے جس میں افغانستان سے اتبات کی درخواست کی گئی ہے کہ افغان جنگ جو فلسطین کی آزادی کے لیے کوشش کریں طالبان کے حوالے سے یہودی برادری اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر قیام امن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد افغان طالبان کسی وقت بھی اسرائیل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کی بینڈ سے بینڈ بجا سکتے ہیں فلسطینی مضامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے ایک تقریر کے دوران حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور خودساختہ سہونی ریاست کے وزیراعظم نفتالی بینڈ فلسطین کے سلسلے میں کسی قسم کے سیاسی راہ حل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ جنگ و جارہیت کی راہ میں ان دونوں کی پولیسیاں بدلنے والی نہیں ہیں حماس کے راہنما کا کہنا تھا کہ سہونی حکومت غزہ اور مغربی کنارے میں اپنی جارہانہ پولیسیوں فلسطینیوں کی زمینیں ہڑپنے اور ان کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں اسماعیل حانیہ کا کہنا تھا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل کے سلسلے میں امریکہ کی پولیسیوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ ان دونوں کے بہت سے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان سے چشم پوشی نہیں کر سکتے خودصافتہ سہونی حکومت کے ساتھ بعض عرب حکام کے دوستانہ معاہدوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس کو اس قسم کی قربتوں پر بڑا افسوس ہے خاص طور پر یو اے بہرین اور سعودی عرب پر جنہوں نے خالیہ ہونے والی فلسطین اسرائیل جنگ میں فلسطینیوں کی کسی قسم کی مدد نہیں کی فلسطینی فورسز انیس سو سٹھ سٹھ سے لے کر اب تک مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقتص میں فلسطینیوں کے گیارہ ہزار نو سو مکانات اور گھروں کو مسمار کر چکی ہیں جبکہ تہتر ہزار افراد کو بے گھر کر چکی ہیں فلسطینی سیول سوسائٹی تنظیم نے کہا ہے کہ لینڈ ریسرچ مرکز کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی قبضے کا آغاز یعنی انیس سو سٹھ سٹھ سے لے کر اب تک دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقتص میں فلسطینیوں کے گیارہ ہزار نو سو گھر مسمار کیے جا چکی ہیں مسمار کیے گھروں میں میں سے سات ہزار چار سو چالیس مشرقی بیت المقتص سے ہیں اور اس انہدام کے نتیجے میں سنتالیس ہزار دو سو بیس مشرقی بیت المقتص کے رہائشیوں سمیت کل تہتر ہزار فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں گبضے کے بعد سے اسرائیل نے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقتص میں غیر قانونی یہودی رہائشی بستیاں قائم کی ہیں اور یہاں مقیم فلسطینیوں کے لیے ترہ ترہ کی مشکلات پیدا کر رہا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ اسرائیلی انتظامیات دریائے اردن کے مغربی کنارے کے سی زون اور مشرقی بیت المقتص میں بلا اجازت تعمیر کو وجہ دکھا کر وقتاً فوقتاً فلسطینیوں کے گھر منحدم کرتی آ رہی ہے تاہم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ تعمیر کی اجازت کے لیے انہیں بعض اوقات سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے فلسطین میں القدس کے عوام کی بابود اور دفاع کے لیے سرگرم القدس کے لیے یورپین گروپ کی طرف سے جمع کردہ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ ماہ ستمبر کے دوران اسرائیلی فوج کی حملوں کے دوران القدس شہر میں پانچ فلسطینی شہید اور 154 کو حراست میں لیا گیا ہے ستمبر میں اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں نے فلسطینی شہریوں کی جان و مال پر حملوں کا سلسلہ قروج پر رہا گروپ کی طرف سے القدس کے حملوں کی تفصیلات پر مبنی مہانہ ریپورٹ میں اسرائیلی فوج کی 555 خلاف ورزیوں کو 14 انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں تقسیم کیا گیا ریپورٹ میں اس بات کی نشان دہی کی گئی کہ ان کی خلاف ورزیوں کی اکثریت فلسطینیوں کی گاڑیوں پر حملوں کی شکل میں دیکھی گئی جس کے نتیجے میں 27.7 فیصد کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں ریپورٹ اسماع اسرائیلی فوج نے القدس کے محلوں میں مقبوضہ میں کی طرف سے فائرنگ کے 32 واقعات کا بھی انکشاف کیا ہے